اڑے کونے بھائی صبر تو ہاں کوئی بھی نہیں ہے یار اتنے کوئی زلیل اور خوار بچے ہیں نا ہمارے محل کے اتنے زلیل گیڑ بجا بجا کے بھاگتے ہیں خیر سے میں اس لئے آئے تھا یا دوستو کیونکہ ہمارے کو بلیکو کے بال کٹوانے تو چاچا کو انہوں نے کال کی تھی چاچا بلنے میں آ رہا ہوں میں سمجھا کہ چاچا آگئے ہیں اور انہوں نے گیڑ بجا آیا تو جلدی سے میں بھاگتے ہوئے آیا میں نے مولا موبائل اٹھاؤں اور چاچا سے پہلے بات چیت کرتے ہیں پر بھائی چاچا تو ہی نہیں یہاں پہ پوری گلی خالی بڑی بھی ہے یہ دیکھوں پوری گلی کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک چاچا جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب کب تک پہنچتے ہیں ان کا ہی ویٹ کر رہا تھا میں تھی دیر سے جلدی سے وہ آ جائیں تو پھر جلدی سے آج بلیکو کا پکا ہم نے نا بال کٹوان ہے چاچا سے ہم نے کانٹیک کر رہا تھا دونوں تینوں مرتبہ کر رہا انہوں نے دونوں تینوں مرتبہ کال اٹھائی اور جب سے وہ یہی بول لے تھے کہ میں بس نکل لہا ہوں بٹا تھوڑی دیر میں اب بیٹ کر رہے ہیں پر ہم نے ان کو بول دیا تھا آج آنا ہے لازمی میں آج کر دوں گا میں بس آ رہا ہوں آپ کے پاس ہی اب وہ سائیکل پہ آ رہے ہیں تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے تھوڑا لیٹ تو نہیں ابھی چار بجے ہیں پھر ہم چلیں گے سیٹ اپ پہ کیونکہ دوستو ابھی صرف اور سیف سوا چاہ رہی ہوئے اور آپ کو پتا ہے مغرب جو ہے وہ ساڑھے ساتھ کب ہوتی ہے تو اس وجہ سے نا پہلے اس کے ہم بال کٹوائیں گے اس کو نیلا دولا کے فریش کر دیں گے پھر سیٹ اپ پہ چل لیں گے آرہو بھائی جاچا اسلام علیکم چاچے کیا لیں سیٹو اس کے بھی لڑکے کے آپ نے کٹ دیتے ہیں ہار اس کے بگرے گے روڈ بے روڈ بے ہے نا پکڑنے کی دروت نہیں پڑے گی ابھی تو فلائل چاچہ نے خود میں بکڑا ہوا ہے بھائی اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے کٹیں گے میں فرس ٹائم دے گھرہوں فرس ٹائم کر آ رہے ہیں بن گا ہے بھائی بن گا رہے گیٹ بن گا رہے تو بھائی یہ مشین سے سٹارٹنگ لے لی ہے یہ والی مشین ہوتی ہے بھائی ہمارے پر یہ کسائی بھی آئی گیا ہے آج کٹیں بھائی آج فائنلی گنجا ہو جائے گا یہ ہیں تین دن بعد گنجا ہو رہا ہو جائے گا چاچے کی طبیعت سیڈ نہیں تھی تھوڑی تین دن سے نے بخار شدید چڑھا باتا پر اب جائے کے سیڈ ہوئے تو آ جائیں گا اب بلیک ہی نہ ہے سکون میں آ جائے گا بلیک ہوں مارا سکون میں آ جائے گا میں دو ٹائم ڈھائیوہاں ایک صبح اور ایک شاہر مطلب سردی میں بھی اگر بال کٹائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے یہ ویسے ہی جانور سنا ہے بہت وہ ہوتا ہے گرام اللہ تعالی نے اس کے اندر آٹھ سراد دے رکھا ہے آٹھ سراد چاروں ٹاؤںوں میں پیسی گران میں یاک کے نیچے سراد ہے اس کے دکھا دیا ہوں نہیں یہ نئی معلومات پتہ چلی ہو اللہ یہ نئی معلومات پتہ چلی ہو میں پتہ نہیں تھا اتنا یہ بھولے تو مطلب یہ کالا جو ہے یہ جو اچھے 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 چلال لڈ ٹائپ کا صحیح ہے ملٹی شیڈ میں ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے چاہے بھولیں جو کالا رنگ ہے اس کا کالا نہیں رہے گا کیونکہ بالوں میں جو ہے نا اٹھا کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ جو ہلکے ہلکے پنگ بال آ رہے ہیں نا اس پر زیادہ واضح ہوگا بھولیں بھولا ٹائپ کا نکلے گا دیکھتے ہیں ابھی تو ٹائم ایک سال تک یہ گنڈا بہت ہو رہا تھا ہمارا اس کو نلائے نیتا ہم نے بولا چاچا آئیں گے اس کے بھال کٹیں گے وہ نلانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی بعد میں نلائیں گے اب وہ بھولیں گے کل نلائنا اس کو کل نلائیں گے یہ ایڈیا جو ہے یہ فرکان کور کروارا اس کا بیک حصہ جو ہوگا میں کور کرا دیں گے پکڑے گے یہ فرکان سے چھوٹ کے دو مردہ بھاگ چھکا ہے مزاق کر رہا ہوں چلو بھائی یہ آلہ تقریباً گنجا ہوگیا اس کے بعد چاچا یہ آگے سے بھی کر دیں گے پھر بھائی قصہ اس کا والا کریں گے ادھر یہ بھی سراغ ہے ایک یہ رہ اچھا ہے چاروں ٹانگوں میں ہوگا اور نیچے لگا تھا یہ رہ سراغ کی ماشاءاللہ بھائی یہ سارے سراغ ہوتے ہیں چاروں ٹانگوں میں دکھا ہے چاچا نے یہ دکھا ہے اسی طرف دوسری طرف بھی ہوگا یہ جتنے سراغ ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہیں ان کی پسینہ جو نکلتا اندر کی جو گرمی ہوتی ہے وہ نکلنے کے سراغ دیکھائیں انہوں نے کہاں کہاں سراغ کے میں یہ بھی ہوتا دیکھو بھائی ابھی جو اس کے اتنے وال کٹیں یہ والا سائٹ کلیر کر دیا یہ والا نہیں کر رہا ابھی یہ والا بھی کریں گے بس یہی رہ گیا باقی جو ہے اس کے فرس ٹائم بال گھٹے ہیں کیونکہ پہلے نہیں گھٹے ابھی فرس ٹائم گھٹے ہیں اس وائے سے چاچا بولنے کچھ جگہوں سے اس کے رہ جائیں گے جیسے کہ میں دکھا ہوں آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے پکڑو پکڑو یہ دیکھیں جیسے یہ ہوگا ہے ہلکے بھول کے بال یہ ہوگا ہے وہ بولنے خال جو ہیں اس کے بھی ہلکی ہے کھچے کی اور جو ہو سکتا ہے کہ بہت شدید قسم کے نا کٹ لگ جائیں تو خون نکلے گا اس کے بعد اس کے آپ کے خون نکلنا ہے تو لازمیہ اسپتال لے جانا پڑے گا تو اس وائسے باقی آریس کا موں تو دیکھو تم لوگ کیسا لگ رہا یہ دیکھو اب یہ دیکھیں نہیں رہا روشنی میں دیکھو اس طرف سے کٹے ہوئے وال اس طرف سے اور یہ دیکھو ادھر تھے گنجا ادھر تھے بال چلو آریس کو پورا پورا گنجا کراتے ہیں آریس کا دوسرا حصہ یہ جگہ ہوگا ہی اس کے بعد پورا نمڑی ہے میں بھی پورا ہوگی چاچا بھی پسیدے میں بہت ہے بھائی یہاں پہ آئے برابات میں یہ ہمارے بلیکوں کے پہلے بال اس کو ہم دریہ میں ٹھنڈا اوہ مطلب اس کو دفنائیں گے دفنائیں گے نہیں نہیں مزاک کرنا ہوں بھائی جزا دیں گے مزاک کرنا ہوں بس یا کمپلیٹ ہو گیا دیکھو آپ پھر ہی ہو جائے گا یہ ہے کہ جتنی اس کو گرمی لگتی دینا اس سے یہ پھر ہی ہو جائے گا اب اس کو دن میں ہم نے دو مرتبہ نحلانا ہے جس جو صبح اور شام یہ بھی اس پہ جب تک گرمی ہے شدید کے ساتھ نہیں یہ بولنا مطلب ابھی تک آپ نے پوری اس میں 26 سال آپ نے کٹیں گے وہ پدا نہیں کتنے گنگے ہوں گے 26 سال میں کتنے آئے ہوں گے کتنے بکروں کے کٹیں گے کتنے گھائے ہوں گے اچھا یہ صرف دنبا بکروں کے ہی کٹتے ہیں دنبا بکرہ چار چیزوں کے کٹتے ہیں پاٹے پاٹے چھوٹے بچے نا بڑے نہیں صحیح صحیح تقریباً دنبا بکرہ چار چیزوں کے کٹتے ہیں دنبا بکرہ کتہ بلی ان کے کٹتے ہیں یار اس طرف کے تھوڑا مشکل کرے گا بال کٹانے میں یہ دیکھو کیونکہ چاچا بولیں غصے میں ہوگا نا تو ہی کارڈ بھی لیتا ہے انہاں بہت مشکل جاتا بڑا ہوں ہاتھ بچائے کے لے ہو پریشان ہوگی میرے ساتھ ہو گیا رائے آج اچانک سے تو یار یہ لیں ہو گیا پورے گا پورا مارا بلیکو گنجا چیک کریں اب ماشاء اللہ کتنا پیارا لگ رہا نا یہ دیکھیں میں تو زیادہ فرق نہیں لگا میں نے بولا شاید بہت پتلا دوبلا پتلا نظر آئے گا پر صحیح ہے ہلکی پل کی اڈیاں ہیں وہ اڈیاں جو ہے یہ بچہ ہے بھائی چوٹا ہے بھی چاچا بولنے ہی ایسا ہی ہوتا ہے یہ بھرے گا ابھی دو سے تین مہینے اتنے ٹائم بعد مجھے اس کی دم نظر آئیے یہ دیکھیں بھائی 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 اس میں تو یہ دیکھیں چوٹی تھی دم چیک کریں بھائی اب کیسا لگ رہا یہ گنجا ہو کے صحیح سے دکھاؤ کیونکہ میں آپ لوگ کو ایسا دکھا رہا تھا بھرگان نے بولا گودھ میں اٹھا کے بھی دیکھاؤ یہ کیسا لگ رہا تو یہ دیکھیں اب یہ ایسا نکلا بورا گنجا ہو کے ماشاللہ زیادہ فرق تو نہیں لگ رہا ہے نا اب اچھا تھا جہا ہے ہے نا اب لو یار اس کو لے جا رہا ہوں اب اس کو باندھے دیں اور اوپر جو ہے نا ہم نے سیٹ اپ کو بھی کھانا ڈالنا ہے سیٹ اپ رہتا ہے اس کو باندھے اور سیٹ اپ کو کھانا اللہ حافظ تو یار چھتے آگئے ہیں جلدی سے ہم کھانا لے گئے کیونکہ دیر ہو رہی ہے بہت اور پونے ساتھ ہو گئے ہیں آج میں چاچا کے انتظار کرتے کرتے آج بھی ٹائم ہو گیا اتنا خیر سے بھائی بلیکو کے جو ہیں وہ بال کٹ چکے ہیں اب جو بلیکو ہیں نا وہ فری ہو گیا بلکل فری بلکل فری ہینڈ اس کو اب کوئی نا تکلیف نہیں ہے کوئی مطلب بولتے نا کہ گرمی والی گرمی سے بچ رہے گا اور بلیکو کو اب ہم نے دو مرتبہ پہلے میں ہم سب کو دھانا پانی کر دوں جلدی اللی اور اندر ہی کھانا ڈال دیتا ہوں کیونکہ کھوڑ لوں آنا ایک ایک کر کے تو مغرب ہو جانی ہے اور مغرب اس سے اپر ہی ٹائم کرے آئے گا تو سب کو ڈال دیتے ہیں ہم آرام سے پہلے ایک ایک کر کے چنے بھی بن کر دیا دوستو کھلا پلا کے اب چلتے ہیں نیچے بلیکو کے پاس بہت دیر سے چیک رہا مجھے لگ رہا پیاس لگ رہی اسے پانی ڈال کے پھر وہاں پہ بلوگ کو آج کے اینڈ کرتے ہیں بھائی آگئے ہم اپنے دمبے کے پاس یار ایک بات بتاؤ تھروے بہت چھوٹی 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 یہ چیک کریں نہیں وہ میں نے پوچھ لیا تھا چاچا یہی بول لیتا ہے تھروے کے وہ جو ابھی بچہ ہے بولنے ابھی تم کیا چاہ رہے ہو بہت بڑا بھری ترنگا ہو جائے تمہارا دمبہ بولنے ہوں تقریباً دو سے تین مہینے لگیں گے اور سچ بات بتاؤں دوستو ہمارا پہلے ایکسپیرینس ہے یہ ہم نے آپ سے پہلے کبھی نہیں پالا دمبہ بابا نے پالے ہیں بابا نے بہت پالے ہوں گے جوانی کے ٹائم میں پر ہم نے ایک بھی نہیں پالا ہمارا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ والا دمبہ تو ہمارا فرسٹ کلائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ یار سہیت مندرے دعا کیجئے گا کہ اگلی بکرائت تک نہ یہ سیٹ رہ تو پھر ہم اس کی نیت بنائیں گے قربانی کی میرا تو پورا ہے زیادہ باقی گھر والوگا دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہوگا پہر سے بھائی دیکھ لو ماشاءاللہ سے ہمارا بلائے کی گنجا ہوگا کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یار جنگ اتنے چھوٹا سا یار تو ہر دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے موزے موزے کے ویلوگز کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویلوگز کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹیٹا با با آئی